بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ستوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس اور لاس ٹاپک ہے بیٹا لاس فریکٹیکل ہے ایکسپیریمنٹ نمبر 17.1 انویسٹیگیشن ایسٹ و بیکٹیریہ ہم نے بیکٹیریہ اور ییسٹ جو فنجائی ہے ان کو چیک کرنا ہے کہ یہ کیسے فرمنٹیشن کرنا ہے فلور آٹے کی اور ملک کسی بیٹا دودھ کی یعنی ہم فلور کی جو فرمنٹیشن ہے وہ ییسٹ سے کروائیں گے اور ملک کی جو فرمنٹیشن ہے وہ بیکٹیریہ سے کروائیں گے یعنی دودھ کو ہم دہی میں کنورٹ کرا لیں ٹائپ آ فرمنٹیشن ہے اور ہمارے پاس جو فلور ہے اس کا فلور ڈو لیں ہم اس کو گندہ ہوا آٹا لیں اس کے اندر ہیسٹ ڈال کے اور اس سے پھر خمیر بنوا لیں بیٹا کیا بنوا لیں اور پھر اسے ہم کیا بنائیں گے روٹیاں ڈبل روٹیاں پیزا پاپے راست کےک راست پوری بیکٹیری کھولیں گے ہم بیٹا فرمنٹیشن آف تا ملک فرمنٹیشن آف تا بیکٹیری سوئی بیکراؤن انفرمیشن ہے یوگرٹ اس فرمنٹیشن آف ملک ایڈ وارم ٹیمپریچر بائی دا بیکٹیریال کلچرز بیٹا آپ نے دیکھا ہوگا امی گھر میں اگر دہی بنائیں تو سردیاں ہوں تو ہمی کیا کرتی ہیں دودھ کو گرم کرتی ہیں اس کے اندر جانا تھوڑی سی جاگ لگاتی ہیں اینوکلم بولتے ہیں اس کو اس میں یعنی بیکٹیریہ ڈالتی ہیں پہلے سے پڑا ہوا دھنجری یا لسی ڈال دیتی ہیں اس میں بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ ڈال کے اس کو پھر کپڑوں کے اندر لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا یا اوون کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ ائر ٹائٹ ہو جائے یعنی کہ اوون چلا کے رکھ دیتے ہیں اوون کے اندر رکھ دیتے ہیں تاکہ گرم رہے تاکہ اچھا جی ملک کنٹین لیکٹوز ویچ کین بی فرمنٹید تو لیکٹی کے سیڈ بیٹے ملک میں کیا انسی بیٹے شکر ہوتی ہے لیکٹوز جیسے گلوکوز ٹھوٹ تہا تو کون سا ایسیڈ بنتا ہے پائروبی کے سیڈ گلوکوز کی بریگڈاؤن سے پائروبی کے سیڈ لیکٹوز بریگڈاؤن ہوتے یا فرمنٹی لیکٹوز اندر ملک تو فارم ہینڈ فارم یوگرٹ بیٹے دہی بنا دیتے ہیں اب چاہیے کہ آپ کو دہی جبانے لگے ہیں بیٹا ہم میٹیریل ری فائر ون کپ آف دا ملک پیپر کپس اچھا جی ون ٹیبل سپون یوگرٹ یہ پیپر کپس کون سے ہوتے ہیں یہ جیسے ڈسپوزیبل کپس آپ کو ملتے ہیں اچھا جی سپون چاہیے سٹوو یا بنسن برنر چاہیے میچ سٹک چاہیے اور بیکر چاہیے یہ بیکر وغیرہ یا بنسن برنر کیوں چاہیے ہم نے دودھ کو گرم بھی تو کرنا ہے نا اچھا جی اس کو بوائل بھی کر لیں گے سائیڈ باکس دیکھو یوگرٹ اوریجنیٹڈ اندہ بیلکنز اندہ میڈل ایسٹ پیٹا ان علاقوں میں جو ہے نا یہ یوگرٹ چلا تھا once upon a time یہ بہت پاپولر ان ایشیا یورپ اور امریکا ہے ہر کلٹری میں یوگرٹ مل جاتا ہے پروسیجر کے ہیٹ دا فریش ملک سلولی ایٹی فائی ڈگری سیلشیس اور دو منٹ دو منٹ کے لیے رکھیں گے ہم پاسچرائزیشن کر رہے ہیں پہلے سے مجھے بیکٹیریا دودھ کے اندر ہوتے ہیں ہم ان کو ختم کر رہے ہیں اس میں سے ہم ان کو یوگرٹ کپ کپ کے اندر یوگرٹ کی ایک سپون ڈال دیں اچھا جی فیل کپ ملک اور سٹیر پھر آپ اس کو کپ میں جو دودھ آپ نے کرم کیا ڈال دو اور ہلا دو اس کا کپ کلنگ ریب کلنگ ریب سے اس کو بند کر تو ٹھیک ہے الومینی فائل سے کلنگ ریب سے اور ایڈی ایڈر مستویم ایڈی بہتریا تعداد نہیں بڑائیں گے وہ لیکٹک اس کے اندر نہیں بنے گا بیٹا ابزروسوس کیا ہے آپ کے پاس البی لائن میں کچھ لکھا بیٹا کیا لکھا و کیا فیزیکل چینج آئے گی بیٹا کیا فیزیکل چینج آئے گی بیٹا آپ نے صرف نوٹ کر لی ہے بس لکھ دو کہ کب آفٹر ایٹ اور یا ٹین اور جتنا بھی لکھنا ہے لکھ دو کنکلوئین لکھنے بیٹا اصل چیز کنکلوئین ہی ہے اوبزرویشن میں فیزیکل نیچر یا نکلو we noted physical nature we noted the physical nature یا physical change in the milk ہم نے نوٹ کیا اچھا جی کنکلوئین نکال رہے ہیں liquid milk changes into yogurt liquid milk changes into yogurt بات سمجھ آگئی liquid milk changes into yogurt by the action of bacteria y-o-u sorry y-o-g-u-r-t yogurt by the action of bacteria بیٹا clear by the action of bacteria یعنی ہمارا جو دودھ تھا وہ کس میں کروٹ ہو گیا دہی میں اب ہے فرمنٹیشن آف دا فلور اب ہم کبیر بنانے لگیں آٹے کی فرمنٹیشن کرنے لگیں فلور is fermented by yeast فلور contains starch and some of this breakdown of the sugar maltose when floor is moisture جب بیٹا ہم اس کو گیلہ کرتے ہیں گونتے ہیں اس کے اندر جو starch ہے بیٹا وہ hydrolyze ہوتی ہے اور hydrolyze ہو کے کس میں کروٹ ہو جاتی ہے بیٹا مارٹوز میں کس میں کروٹ ہو جاتی ہے ہمیں پتا ہے نا مارٹوز ڈائی سیکرائیڈ ہوتی ہے اس میں دو گلوکوز یونٹ ہیں ایسا ہی ہے نا اور سٹارچ میں تھاؤزن ڈ آف گلوکوز یونٹ ہیں اچھا جی کہتا ہے کہ when yeast is added to the dough ڈو کسے کہتے ہیں گندا ہوا آٹا ڈیک ہے it is further breaks down the sugar as it carries out the fermentation یہ پھر مزید sugar کی کیا کرتی ہے بیٹے breakdown آپ نے پڑھا تھا yeast کے اندر کونسی breakdown کونسی fermentation ہونی ہے alcoholic fermentation کونسی ہونی ہے alcoholic fermentation میں کیا ہوتا ہے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس material ہے جو بھی sugar ہے بیٹا جو بھی کہہ ہے sugar ہے وہ پہلے کس میں reduce ہوگی الڈی ہائیڈ میں ساتھ میں کیا بنے گا carbon dioxide gas الڈی ہائیڈ فردر convert ہو جائے گا کس میں alcohol میں کس میں convert ہو جائے گا اور ہمیں پتہ ہے جب ہم یہ چیزوں کو پکاتے ہیں تو alcohol ان میں سے کیا ہو جاتی ہے evaporate ہو جاتی ہے material required کیا چیزیں چاہیے بیٹے floor, jar water, beaker, bakers yeast یہ جو بیکری باری yeast ملتی ہے مارکیٹ سے وہی لے لو جائے اور اسی جا کیا ہے soak one table spoon of the bakers yeast in a small quantity of water کچھ منٹ کے لیے اس کو بھگو دیتے ہیں بیٹا take a bowl and put some floor in it آٹا لیں ٹھیک ہے ایک باول کے اندر اچھا جی mix water with floor اس کو پانی میں mix کر لیں جیسے گونتے ہیں add yeast in it and make dough یاست اس کے اندر ڈال کے اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ یہ گون دی ہم نے keep this bowl at room temperature for 4 to 6 hours بیٹا چار سے چھے گھنٹے تک رکھیں تو یہ آٹا آپ کو پھول جائے گا کون سی چیز ایسی ہوتی ہے that causes the rise in the bread observation کیا ہے بیٹا regarding the physical nature of the mixture observe کر لیں آپ نے ٹھیک ہے physical change occurred physical change occurred physical change in the nature of the floor occurred in the nature of dough occurred اچھا جی conclusion میں آجیں بیٹا conclusion لکھیں after fermentation after fermentation the volume of the dough becomes almost doubled becomes almost double becomes almost double so yeast is required for bread making yeast is required for bread making yes yeast is required for کس مقصد کیلی چاہیئے for bread making اچھا جی یہاں تک تو آپ نے دیکھا ہوا اکثر آپ گرمیاں ہیں اگر امی کبھی جو اینا water fleek میں رکھنا بھول جائیں تو صبح تک وہ کیا ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کیوں خراب ہو جاتا ہے اس کی فرمنٹیشن ہو جاتا ہے اس کی وہ اگر جس باؤل میں ہے اس باؤل سے اُبل کے واہر آرہا ہوتا ہے آپ لوگوں نے boys نے پتہ نہیں observe کیا یہاں آپ لوگوں نے observe اگر گھر میں امی کے ساتھ کام شام کراتے ہو کچھن میں تو تھوڑا بہت ہولو ہوتی ہے لیکن لڑکیوں کو اکثر ہی پتہ ہوتا ہے اچھا جی post lab activities what is pasteurization پیٹا ہم نے پہلے دودھ کو جو گرم کیا تھا پاک کیا تھا بیکٹیریا سے اسی حمل کا نام کیا ہے pasteurization it is the process لکھیں میٹے what is pasteurization it is the process in which food especially milk in which food especially milk is heated at sixty two point eight degree celsius sixty two point eight degree celsius sixty two point eight degree celsius یہ بیٹے بڑی standard readings ہوتی ہیں جو میں لکھا رہا ہوں sixty two point eight degree celsius for thirty minutes for thirty minutes for thirty minutes باز میں جائی یہ میری منٹ ہو گیا और seventy one point seven degree celsius اور seventy one point seven degree celsius for fifteen seconds بیٹا for fifteen seconds پندرہ second کے لیے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بیٹا بات سمجھ آگئی اچھا جی یہ pasteurization تھی دوری فرمنٹیشن ابھی پیسن ختم ہو گیا اگلا پیسن ہے دوری فرمنٹیشن why did we maintain the temperature between 40 to 45 because the optimum temperature range because the optimum temperature range because the optimum temperature range temperature range for the enzyme activity for the enzyme activity of organisms for the enzyme activity of organisms what other food products we obtain from the fermentation of the milk milky fermentation in kya kya leesaktene mita yogurt leesaktene liko yogurt butter butter b u double t e e r butter cheese bittae c h double e s e cheese panier etc اور بھی بہت سے چیزیں ہم جائیں نمیت پرڈکٹس کنا سکتے ہیں what other food products are made by using a fermented flour بٹا یہ ہمیں آٹا جو ہے اسے ہم کیا کہے چیزیں بنا سکتے ہیں بٹا رسک r u s k رسک کیک رسک جو بولتے ہم پاپے جس کو کہتے ہیں in short کیک بڑے والے کیک بن بی یو این بن ڈبر اٹھنیا ہے پیزا ڈبر اٹھنیا ہے پی آئی ڈبل زیڈ اے پیزا ایکس اٹرا بٹے بٹے ڈبر اٹھنیا ہے اب آپ نے اس کی جو آگے ڈائگرام ہے اس کے اندر پر as such کوئی ڈائگرام نہیں ہے جو آپ یہاں سے بناو گے تو اس کی کوئی ڈائگرام نہ بھی بناو کوئی ہوگی ہے بٹا چھیک ہے بٹا اس مور ٹوپک میں کوئی پیسٹن ہو یا پیکٹیکل سے ریلیٹیڈ کوئی بھی پیسٹن ہو تو کمیٹ سیکشن میں کوئی سکتے ہو thank you اللہ حافظ